شاندید کہتے ہیں شاندار ہوں مہم جو کہ انیسنی صدی کی فن تعمیر کا ایک منفرد شاہکار ہوگئے آج یہ شاہکار لائٹ اینڈ ساؤنڈ شو سے مدارف کو مزین کرایا جائے گئے موزیز ناظرین شو کا پہلا حصہ ریاست محاولت کے تحضیم و تمہتر ثقافتی سماجی اور انیوں فنوں کی تاریخ کی تیک چھلت جبکہ دوسرا حصہ نائٹ اینڈ ایفیکٹ شو پر مشتمل دیتا یہ اپنی طرز کا ایک شو ہے جس میں کمپیوٹر ٹیکنالوجی اور پوجیکٹرز کی مدد سے عمارت پر 3D ایفیکٹ کے ذریعے ایک خاص کہان کی اکراسی کی جائے گی آئرن بیس ایفیکٹس کی مدد سے نور محل کی بنے تعمیرات کو چار چاند لگایا جائے گا جو ہماری فلمی، تحسیبی، ثقافتی اور دوحانی روایات کے پروپے ایک قابلیت تر قدار ادا کرتی دل فرید منا سے ایکسٹیریر بیلڈ اپ ایفیکٹس کی ہیں جو کہ نور محل کی تاریخ، علم و فنون، اکمت و عرفان کی شاندار بیوائیات کی تعمیرات یہ دلکش منازر، سپورٹ لائی ایفیکٹ کی مدد سے نور محل کو این بنا رہے محل کی دیواروں کو چمکاتے اور ہمارے دلوں کو سہلاتے ہوئے یہ فائر فری ایفیکٹس کے نام سے جانے جاتے ہیں جو کچولیستان سے پہنچنے والی عید اور بڑے شہروں سے آنے والے برمتوں کو اپنے اندر سوئے موجودہ دور سے دولے ماضی میں جانے کی اقلاسی ٹائم مشیم سے کی جاری ہے جو ہمیں تاریخ کے جھروکوں میں لے جانے میں مدد فراہم کریں گے اپنے دروازوں پر پیچ بلنوں پرانی آبادنوں اور میٹھی بلنوں کے ساتھ اپنے سہراؤں، نقلستانوں، پوچوں اور ربوں کے ساتھ اپنے ملگوں، تبرستان اور مدرسوں کے ساتھ اپنے ملگوں، چھوکوں اور چندوں کے ساتھ ساتھ اس شہر میں پہنچنے محلات اور بازاروں کے ساتھ اندر سے قدیم اور مہر سے قدیم ہمارا پہاولپور باستان کے سنے میں دن کے پہنچنے موسیقی عباسی خاندان کے تمام ملانوں کے قصادیر ہمار دور حکومت نو محل کی عمارت پر اپنوں بھاگ بٹھان ہوگی اس شہر کے دوازے دل کی طرح سب کے لئے پھلے رہے ہیں اس شہر نے سب کے گلے میں بات دارے ہیں نواب آف پہاولپور آل عباس ابو صخوہ ابن محمد نے سات سو کچاس صدی جیسو میں عباسی خلافت کی دنیا بغداد میں قائم گیا بغداد کے پارا پارا ہونے کے بعد عباسی خاندان کو مصر آئے ہیں سلطان ایم دوینی مصر چورتا سنت می سکون محل دا موسیقی 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 ریاست بہابلکل کے آبی نظام کی ممائندگی بیراج سے کی جا رہی ہے جو کہ نواب امیر صادق محمد خان باسی کنجوں کے دور حکومت میں تعمیر کیے گئے ہیڈ سلمانکی، ہیڈ اسلام اور ہیڈ انیت کو ظاہر کرتا ہے آبی نظام سے آنے والی خوشحالی اور نظام زراعت کو محل پر کپاس کی فصل سے ظاہر دیا جا رہا ہے جو ایک مستحقم اور مضبوط معشت کی غمازی ہے موسیقی 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 یہاں پر یہ بات کی قابل ذکر ہے نواب اف بہابنپور نے صوفی شائر حضرت خواجہ غلام خرید رحمت اللہ علیہ کو تحفے کے طور پر ایک بحری جہاز کیا جو اس دور میں لوگوں کی آمد و رفت کا موصف ضریا جسے سنٹ آسنو آئیدے کے بعد انڈس ٹوئنگ کا نام دیا ہے موسیقی موسیقی ایک سو پچاس میل لنگی بچائی گی ریلوے لائن آج بھی انڈس ویلی سٹیٹ ریلوے میں ایک سنگے میل کی حسنی دیا ہے بہابنپور کے تعلیموں اور طبی اداروں کی نمائندگی انسٹیوشنل لوگوس کے ساتھ عمارت پر عربی زبان کے لفظ اکرا سے کی جا رہی ہے اس دور کے طبی اور تعلیمی ادارے آج بھی اپنا ایک منفرد مقام اور شناح کرتے ہیں مرکز علم و آگاہی، فضیلت اور ترامت کا گہبارہ حکمت و معرفت کا سبچشمہ یہ ہے ہمارا بہابنپور انڈس و اکیس میں نور محل کے پہلوں میں تعمیر کی گئی شاندار مسجد اسلامی قنطامیر کا ایک منفرد شاہ پاراً انڈو انڈیا اور مسلم انڈیا وہ سکتی سپریشن ہمارے دراغی جاندی دراغی جاندی جاندی انیس سو سنتالیس میں قیام پاکستان کو محل کی عمارت پر بنتے پاکستان کے سب سے گرالی پرچوں سے دکھایا جاندی ہے مسلمانہ نے ہند کی پاکستان میں ہجرت کو عمالت پر بنتے خاکوں سے نمائع کیا جا رہا ہے تاریخ کے آئینے میں جھانکے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت کی ہجرت مسلمانہ نے برے صغیر کی لازوال قربانوں سے ہبارت مسلمانہ نے برے صغیر کیا جا رہا ہے مسلمانہ نے برے صغیر کیا جا رہا ہے پاکستان کے ساتھ غیر مشروط انحاق پاکستان اور ویاسف بہابلپور کے پرچم کے ملنے کے عمل سے دکھایا جا رہا ہے نواب آف بہابلپور کے پاکستان سے انحاق کے بعد انہیں موسیٰ نے پاکستان کرنا کر دیا ہے پاکستان کے لئے نواب صادق محمد فان عباسی پنجیوں کے بیلوس اور غیر متزلزل ہمائے اور مدد کو سونے کے سکھوں سے دکھایا جا رہا ہے اس دور میں نواب آف بہابلپور کی پاکستان سے محبت اور عقیدت روز روشن کی معنی آیا ہے قائد اعظم رحمت اللہ علیکم نواب صادق کی طرف سے فراہم کی گئی ٹکوٹا پلین اور مول سکائز ان کی مدد سے آشکار گیا جائے جو کہ اس بات کی نمازی ہے کہ نواب بہابلپور ایک روشن اور مضبوط پاکستان کے کمیٹی ہے مجھو پارید موسیقی کیا جا رہا ہے ترسائے دراز سے بہابنپور کا شمار ثقافتی طور پر بے پناہ طولت سے مالا مال ریاستوں میں ہوتا رہا ہے جس سے اس دور میں بسنے والے لوگوں کا رہن سہن تہذیب و تمتوں معشرتی اور سماجی رواداریاں دنیا ہیں ثقافتی فنِ قوزہ گری میں آج بھی بہابنپور کو ملکہ اکمار حاصل ہے روایتی فارسی فنِ قوزہ گری کو مغل بادشاہوں کے توسط سے اس قطعے میں مطارف کر آیا گیا سہرائے چولستان کی اتناسی محل کی عمالت پر بنتے ڈیزرٹ سے کی جا رہی ہے سہرائے چولستان بہابنپور کا بائے پخت جس میں چنکارا ہرن کالا ہرن نیل گائے تیتر تیلور آج بھی اس کی خوبصورتی میں اضافہ کہتی ہیں چنکارا ہرن اور اونٹ آپ کی بساطوں کی نظر آج بھی چنکارا ہرن تیلال سہرائے پارک میں اس دور کی یاد کازا کر دیتے ہیں جن کو دیکھ کر انسان قدرت کے اس شاہکار سے لطف اندوس ہوتے ہیں سہرائے پارک میں مزرکشل کی جا رہی ہے سہرائے چولستان میں راک کے مزر کو گلیکسی ایفیکٹ سے دکھایا جا رہا ہے مہم مہم مستقبل کے روشن امکانات لیے بیتنا شان و شوکر اور عظمت کے ساتھ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے پاکستان کے عالی شان ماضی روشن حال اور بےمثال مستقبل کا مزر یہ محل ایک پر عظم قوم کے شاندار سفر کا امیو ہے وہ قوم جس کے کافلے میں موجود انسانیت دوست مفقر اہل علم شائد دانشور سائنس دان اور شاندار کھناڑی ایک زندہ کردار کی صورت میں ہمیشہ تابندہ رہیں گے اور انہی ستاروں سے ہماری راہیں منبر رہیں گے نور محل ماضی کی طرح مستقبل میں اپنی قلیلی حیثیت قائم رہیں گے یہ آج بھی مختلف نقاریف کے لئے سندیدہ قرین مقام ہے اور ہر خاص عام کی نگاہ کا ملکس ہے وہ وقت دور نہیں جب نور محل اس قطعے میں سیاہوں کے لئے اہم ترین جگہ کے طور پر جانا جائے اور دنیا بر میں پاکستان کی شراب کا بائس ہو شہرِ تیدہِ قرآن نور محل موسیقی 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 موسیقی